میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یادوں میں تم میرے ساتھ نہ ہو یعنی تم یادوں میں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو لفظ کب وہ ایک چیلنج ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں یعنی ہمیشہ ہی تو یادوں میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو اور کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں تو شیر کے اس مصرے کا اگلا حصہ پہلے مفہوم کو مزید واضح کر رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ یادیں میرے ساتھ ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہر وقت ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھر رہے ہیں ہر وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے صد شکر لفظی معنی ہے سو شکر یعنی بے شمار شکر اس سے مراد ہے لفظ صد کا استعمال کیا گیا صد کے معنی ہے سو صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں کہ ہمارے شوراہ اکثر ہجر کی رات کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ان پر بڑی کڑی ہوتی ہے قیامت کی رات ہوتی ہے محبوب سے جدا ہو کر جو رات بسر کی جائے سارے گن کر رات بسر کرنا تو فیس صاحب نے اپنے محبوب سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا ہے کہ اے دوست ہم تو تمہاری محبت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں اس قدر فنا کر دیا ہے کہ اب دوری کا تصور ختم ہو گیا جدائی کا تصور ختم ہو گیا بلکہ اب تو ہر وقت یہ کیفیت ہے کہ میں اپنی یادوں میں تمہیں ہر وقت اپنے ساتھ ہی محسوس کرتا ہوں اور اس سے بڑھ کر دوستی کیا ہے کہ ہر وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہاتھ ہونا بہت گہری دوستی کی علامت ہے کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ یہ بہت انتہائی محبت کی علامت ہے اور اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا کہ جب محبوب سے بچھڑ کر اس کے ہجر میں اس کی جدائی میں ہماری راتیں کاٹنا بہت مشکل ہوتا تھا اب تو میری راتوں میں ہجر کی کوئی کیفیت ہوتی ہی نہیں بلکل مومن کے اس شیر کی کیفیت ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہی کیفیت فیس آپ کے شیر میں ہے ایک انتہائی گہری محبت کا اظہار ہے کہ پاس ہونا اور بات ہے یادوں میں ہونا اور بات ہے باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ ہونا یہ تو بہت انچے درجے کی عش میں ان کی جو ایک وابستگی اس کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کیفیت پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اب میری راتوں میں ہجر کی کوئی کیفیت نہیں میں تو ہر وقت تمہیں اپنے پاس محسوس کرتا ہوں ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں یوں لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہو ہاتھ میں ہاتھ ہے ہم کلام ہیں اور دوری کا تصور ختم ہو گیا من تو شدی تو من شدم کی کیفیت ہو گئی مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دے آئیں دل والوں پوچھے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر محبوب کی گلی میں حالات اتنے ہی سنگین ہیں تو کیا اس قدر بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا دل بیچ آئیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو آج اپنی جان سے گزر جائیں پارسی میں دل فروختن کہتے ہیں عشق ہونے کو محبت ہونے کو اور بھی کئی تراقیب ہیں محبت کرنے کے لیے عشق ہو جانے کے معنوں میں دل فروختن دل بیچنا دل دادن دل دینا دل باختن دل ہارنا یہ تمام الفاظ عشق ہو جانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں تو دل فروختن کا اردو ترجمہ دل بیچنا ہی ہو سکتا ہے فیض صاحب نے اسی کو استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی گلی میں جانا مشکل ہے نہ محبت کا اظہار ہو سکتا ہے اور نہ وہاں پر اپنی جان کی امان ہے تو عشق اور جنون میں تو یہ دونوں باتیں بہت آسان ہیں اگر جذبہ صادق ہے تو آؤ آج ہم بھی محبوب کی گلی میں جاتے ہیں جیسے جیسے غالب نے کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں وہاں میں مفہوم اس کا بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک سا جواب ملے آؤ نہ ہم بھی کریں سیر کوہ تور کی تو کہتے ہیں ہم جاتے ہیں محبوب کی گلی میں تو کیا وہاں اتنے بھی حالات اجازت نہیں دے رہے کہ یا تو ہم اپنے عشق کا اظہار کرائیں آج اپنی محبت کا اظہار کر کے آئیں گے یا تو عشق میں ہم کامیاب ہو جائیں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی تو دونوں امور میں میرے لیے کامیابی ہے ایک عاشق کے لیے جان دینا یہ بھی اس کے لیے کامیابی ہے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس طرح وہ اس شاک کی اس فیرست میں زندہ رہے گا جن کا نام دنیا میں باقی ہے اور اگر یہ نہ ہو سکا تو آج ہم اس بازی میں جیت جائیں گے تو دونوں طرح سے بازی کسی طرح سے بھی مات نہیں ہے اگر محبت کے جواب میں محبت کا جواب آیا تو کامیاب ہیں اور اگر یہ نہ ہوا تو اپنی جان سے گزر جائیں گے لیکن ہم وہاں جائیں گے ڈرنا کیسا عشق کرنے والے جن کے دل میں جنون ہے محبت ہے وہ نظریہ کے ساتھ ہو وہ کسی اپنے جیسے انسان کے ساتھ ہو عشق مجازی ہو یا یہ عشق اپنے نظریہ کا عشق ہو تو وہاں تو جان کی پرواہ نہیں کی جاتی وہاں خوف کیسا ڈر کیسا جنونی اور عشق رکھنے والے کبھی حالات سے ڈرتے نہیں ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں یا تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا اس میں جان چلی جائے گی دونوں صورتوں میں ان کے لئے کامیابی ہے خوف اور خطرہ محسوس نہیں کیا جاتا تو یہی بات فیسہ صاحب نے کہیے اب یہاں کوچہ جانا سے مراد محبوب کی گلی بھی مراد لی جا سکتی ہے اور کوچہ جانا سے وہ سارا ماحول بھی مراد ہے جہاں ظلم کا راج ہے جہاں آزادی اظہار نہیں ہے جہاں بات نہیں کی جا سکتی جہاں زبان بندی کے قوانین نافذ ہیں جہاں اپنے دل کی بات نہیں کہی جا سکتی تو فیسہ صاحب کہتے ہیں کہ آؤ اپنے دل کی بات کہتے ہیں ظالم کو ظالم کہتے ہیں اس نظام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں کیا ہوگا زیادہ زیادہ جان چلی جائے گی تو لہٰذا ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں جیسے انہوں نے کہا نا سر فروشی کے انداز بدلے گئے دعوت قتل پر مقتل شہر میں کوئی ڈال کر گردن میں توک آ گیا لاد کر کوئی کندے پہ دار آ گیا اب تو جان دینے والے اس طرح سے جان دینے کے لئے تیار ہیں وہ کوچہ قاتل میں گھوم پھر کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی قتل کرے بلکہ کوچہ محبوب میں قتل ہونے کی آرزو تو سبھی شاعروں کو رہی غالب صاحب تو کہتے ہیں کہ آج تو میں کفن بھی پہن کر جاتا ہوں تلوار بھی لے کر جاتا ہوں دیکھتے ہیں آج ہمارے قتل کرنے میں وہ کیا عذر پیش کرتے ہیں ہم تو قتل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا تو یہی قیفیت فیض صاحب نے کہی ہے کہ آؤ آج ہم جاتے ہیں محبوب کی گلی میں اور اپنے عشق کا اظہار کر کے آئیں گے یا محبت ہو جائے گی یا پھر جان چلی جائے گی دونوں صورتوں میں کامیابی ہے ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے